چھتیس گڑھ راجی کی سیمہ پرستیت ڈنڈوری زلے کے کرنجیا تھانا میں پدست ہیڈ کانسٹیبل آنند مہنمشرا سیکڑوں بھوکے بندروں کے لیے پھل اور بسکٹ لے کر روز جنگل جاتے ہیں اور بندروں کو اپنے ہاتھ سے یہ کھانا کھلاتے ہیں لاؤگ ڈاؤن کے دوران بندروں اور ہیڈ کانسٹیبل کے بیچ ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی بندروں کا حجوم امڑ پڑتا ہے دراصل کرنجیا سے نرمدہ ادگم اس تھل امر کنٹک کی دوری محض پندرہ کلومیٹر ہے اور کرنجیا سے امر کنٹک تک کافی گھنا جنگل پڑتا ہے لاؤگ ڈاؤن کے پہلے امر کنٹک جانے والے پریٹک بندروں کو پھل بسکٹ اور چینے آدھی کھلا دے تھے لیکن لاؤگ ڈاؤن کے چلتے پریٹن بند ہو گیا ہے اور بیچارے بندر بھوکے رہنے لگے ہیں ایسے میں بارڈر پر ڈیوٹی سے لوٹ رہے ہیڈ کانسٹیبل نے بندروں کا پیٹ بھرنے کا فیصلہ لیا اور لاؤگ ڈاؤن کے بعد سے پولیس کا یہ جوان روز اپنے خرچے پر بندروں کے لیے پھل اور بسکٹ لے کر جنگل جاتا ہے اور بھوکے بندروں کا یہ جوان پیٹ بھرتا ہے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے جے نرودہ مائی کا اوڈگا مستھل ہے اور جے دھارمک پریٹک ڈنگلی ہے لاک ڈاؤن کے پہلے یہاں پر کافی بھاری ماترہ میں یہاں پر پریٹک باہر سے آتے تھے اور ان بندروں کو ترہ ترہ کی بینجن کھلاتے تھے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو کوئی آ جا نہیں رہا ہے کوئی پریٹک بھی نہیں آتے تو جے امیر میں بے جوان جانور روڈ پہ بیٹھی رہتے ہیں کہ کوئی آ کے کچھ کھلائے گا تو میرے اندر ایسا کچھ بھاؤ پرکٹ ہوا کہ سب کوئی ایسی کورونا کے چلتے سب کی مدد کر رہے ہیں گریب لوگوں کی سبتی لیکن بے جوان جانوروں کا کوئی نہیں ہے تو اس لیے میرے کو ایسا لگا تو میں جب بھی ڈیوٹی سے ٹائم ملتا ہے تو آ جاتا ہوں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جوان ہے واقعی مانوطہ کی انوکھی مثال پیش کر رہا ہے اور ان بے زبان پرانیوں کا پیٹھ بھرنے کی اسے اتنی چنتہ ہے کہ اپنے خرچے پر یہ ہر دن اسی طرح سے سیکھڑوں روپے خرچ کر رہا ہے اور ان بندروں کے لیے پھل بسکٹ چنہ لے کر یہ خود جنگل میں پہنچتا ہے اور اپنی پرواہ کیے بغیر ان بھوکے بندروں کا ہر روز یہ پیٹ بھرتا ہے تو لوگ ڈاؤن کے چلتے بندر بھی اب بھوک کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے یہاں سے پریٹک گزرتے تھے جو ان بندروں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیتے تھے لیکن اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب بڑی سنکھیا میں یہاں پر ایسے بندر ہیں جو بھوک سے ویاکل ہو رہے تھے اور ایسے میں یہ جو جوان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھنا جنگل حص کے باوجود اتنا سامان لاد کر پیدل چلتے ہوئے ہی جنگل میں ان بندروں کے بیچ پہنچتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے